ایسا لگتا ہے کہ جیسے مچھروں کا وابڑا والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ بھائی بجلی تم باندھ کرو اور جینا ہم حرام کریں گے ایک شیخ بچے کو لے کر حجام کی دکان پر گیا شیخ نے اپنے بال بنوائے شیو کروائی اور حجام کو کہا کہ تم اس بچے کے بال کٹو اور میں سبزی لے کر آتا ہوں تو حجام نے بچے کے بال کٹ دی تو شیخ صاحب واپس نہ آئے کافی دیر گزر گئی تو حجام نے بچے سے پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں چلے گئے ہیں جو ان کے ساتھ تم آئے تھے تو بچہ بولا پتہ نہیں میں تو گلی میں کھیل رہا تھا یہ آدمی آیا اور بولا کہ آؤ میں تمہارے بال کٹوا دوں ایک نوجوان نے ایک بزرگ کے پاس جا کر دعا کروائی کہ بابا جی مجھے اچھا پکانے والی بیوی مل جائے شادی کے بعد وہ نوجوان روتا ہوا بزرگ کے پاس آیا اور بولا کہ مجھے ماف کر دیں بابا جی میں کھانا مینشن کرنا بھول گیا تھا ہم پاکستانیوں کو سب سے زیادہ گبراد تب ہوتی ہے جب دکاندار کو پھٹا ہوا نوٹ پکڑا کر سوچتی ہیں کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے کنجوس دکاندار سے یہ کیلہ کتنی کا ہے دکاندار یہ دس روپے کا ہے کنجوس ارے چھین روپے کا دے دو دکاندار ارے چھین روپے کا تو صرف اس کا چھلکہ ہے کنجوس ارے یہ پکڑو چار روپے چھلکہ رکھ لو اور کیلہ مجھے دے دو بابا جی کہتے ہیں کہ لڑکے تو دوزخ میں بھی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار ابلیس کی بچی دیکھی ہے کہیں پر بیوی اپنے شور سے تم اگر ساری دنیا میں بھی ڈھونڈو گے تو تمہیں مجھ جیسی دوسری نہیں ملے گی تو شور بولا ارے بیگم تم کیا سمجھتی ہو کہ میں دوسری بھی تم جیسی ہی ڈھونڈوں گا حد کرتی ہو ویسے بیگم تم بھی